مرحبا رہمارہ رہیم تو نیکس ہمارا ٹاپک ہے ہیر فولیکل تو ہیر فولیکل بیسی کلی جو ہیر کا وہ پارٹ ہوتا ہے بیسی کلی ہیر کی گروت کروا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیر کی پروڈکشن کروا رہا ہوتا ہے تو ہیر فولیکل میں مین اس کا سٹرکچر ہی امپورٹنٹ ہے اس کو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتی ہوں زوم کر کے یہ میں نے ایک سمپل سی ڈائگرام نائی ویس سے آپ کو بالکل کلیر ہو جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سکن سے ہمارا ہیر بائی پروٹیوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم اس اتنے ہیر کے حصے کو ہم ہیر شافٹ کہتے ہیں اور جو سکن سے اندر ہوتا ہے اندر ڈمیس تک گیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیر کی روٹ ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ہمارا اسٹرکچر میں پہلا حصہ آ جاتا ہے انفنڈی بولم انفنڈی بولم پہلا پارٹ ہے تو ہیر کی جو ایکسٹرنر جو اوپننگ ہے اسکن سے ٹھیک ہے سرفیس اوپننگ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جی پریزنٹ ہوتا ہے سبیشیس گلینٹ وہ بیسکلی آئل کی پروڈکشن میں رول پلے کر رہا ہوتا ہے اور یہ میں نے بنائی ہے سبیشیس گلینٹ کی ڈکٹ ٹھیک ہے تو ہیر کی سرفیس اوپننگ سے لے کے سبیشیس گلینٹ کی ڈکٹ تک جتنا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفنڈی بولم تو ہیر انفنڈی بولم اور جو سبیشیس گلینٹ کی ڈکٹ ہے اس کو ہم بیسکلی کہہ رہا ہوتے ہیں یہ ایک پائلو سبیشیس کے نال ہے جو میں آپ کو سبیشیس گلینٹ کی ٹیٹوریل میں اکسپین کروں گی اب یہ جو میں نے بنائی ہے یہ ہمارے پاس ایک مسل ہے اس کو کہتے ہیں ریکٹر پلائے مسل یہ ہیر کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں اور یہ ہمارے ہیر کو مطلب کھڑا کر دیتی ہیں اور سکن کو ریز کر دیتی ہیں جب ہم لوگ نرویس ہوتے ہیں ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں تو یہ اس مسل کا رول ہوتا ہے تو سبیشیس گلینٹ کی ڈکٹ سے لے کے جو ایکٹر پلائے مسل ہے اس کی اٹیجمنٹ جتنا بھی پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں استھیمس اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایکٹر پلائے مسل کے نیچے نیچے جتنا حصہ ہوتا ہے ہیر بلب تک اس کو ہم کہہ رہا ہوتے ہیں انفیریر سیگمنٹ انفیریر سیگمنٹ کی بالکل نیچے ہمارے پاس ہمارے پاس لوزی ویسکرلائزڈ کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈرمال پیپلا جیسے ہیر میں میں نے بات کی تھی کہ ہیر کے اندر ہیر پیپلا ہوتا ہے اس کے اندر جو لوز کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے ویسکرلائز ہوتا ہے بلڈ ویسلز وغیرہ آری ہوتی ہیں ظاہر ہیر کو بھی نوریشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈرمال پیپلا تو بک کے اندر اس کی سمجھانے کے لیے ہی بہت لمبے لبے پیراگراف لکھے ہیں اور وہ میں نے ایک ڈائیگرام میں آپ کو ایکسپلین کر دینا یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام ہے جی اس میں یہ میں نے ایک ہیر بنایا ٹھیک ہے ہیر کی جب میں نے آپ کو کراس سیکشن کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ کراس سیکشن کے اندر جو سب سے آوٹر لیئر ہوتی ہے ہوتی ہے کیوٹیکل ٹھیک ہے تو وہ بات آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ جو اوپر والی سکین کی لیئر ہوتی ہے اس کے ہوتی ہے اپی ڈرمیس اور یہ والی نیچے والی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈرمیس تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے انہر اپی ثیلیر روٹ شیٹ یہ جو میں نے ریڈ میں شوکی ہویا ٹھیک ہے انہر اپی ثیلیر روٹ شیٹ نہ بلکل باہر ہوتی ہے کیوٹیکل کی بلکل نیکسٹ پریزنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی ہیر کے جو سب سے آوٹر لیئر ہوتی ہے ہیر کی کیوٹیکل است کے نیکسٹ ہوفی ہاراں ہمارے پاس انہر اپی ثیلیر لوٹ شیٹ پریزنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کہاں تک است کرتی ہے جہاں سے ہوسی ہے ہمارا پرaf to آگے اوپر نہیں جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس سے متہش ہوتی ہے ہمارا پاس پریزنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ اپی ثیلیر روٹ شیٹ ہے جہاں معنی Fol potentia یہ کہاں تک است کروی کرتی ہے کہ اپی ڈرمیس کی vertОme miss بیزیل جو پہلی دو لیئرز ہوتی ہیں وہاں تک یہ ایکسٹینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہیں کچھ باتیں ہیں بک میں لکھی ہوئے ہیں ایکسٹینڈر اپیثیلی روٹ شیٹ کی کس کے در مائکل سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک گلاسی میمبرین کی بات کی ہوئے انہوں نے وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں ٹھیک ہے اچھا ایکسٹینڈر اور انہر اپیثیلی روٹ طرف پہوٹ چھوٹ ہوگی نیکسٹ او میں ھمامر پاس جو لیئر ہے ہر فالکل کی وہ ہے کنیکٹیو ٹیشو روٹ شیٹ یہ جو میں نے ریٹ سے چھوٹ گیا کنیکٹیو ٹیشو روٹ شیٹ کہاں تک ایکسٹینڈ کرتی ہیں میں پتا ہے کہ اوپر سبشیس گلینڈ ہے نیچے ہمارے پاس ایکسٹینڈ کرتی ہے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ایکسٹینڈ کر دیا تو جہاں پر الیکٹر پلائے مصر کی اٹیچمنٹ ہو رہی ہے وہاں تک یہ ہی یہ کنیکٹیو ٹیشو روڈ شیٹ ایکسٹینڈ کرے گی اس سے جو ہے اوپر نہیں جائے گی ٹھیک ہے اچھا ایکسٹینل اپیتھیلیا روڈ شیٹ اور کنیکٹیو ٹیشو کنیکٹیو ٹیشو روڈ شیٹ نا کنیکٹیو ٹیشو روڈ شیٹ ان کو سپریٹ کری ہوتی ہے ایک لیئر اس کو ہم کہتے ہیں گلاسی لیئر یہ بھی کنیکٹیو ٹیشو کی ایک لیئر ہوتی ہے کہہ لیں کہ ایک تھکن بیسمنٹ میمبرین اس کو کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتی کہ آوٹر اپیتھیلیا روڈ شیٹ کو جو کنیکٹیو ٹیشو روڈ شیٹ ہے اس سے سپریٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیئرز میں نے زوم کر دی ہیں آپ کو بالکل اچھی سے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہیئر گھوٹ سائیکل رہ گیا ہے اور ریکٹر پائیلورم مسل کا فنکشن رہ گیا ہے تو یہ بھی اسی میں کور کر لیتے ہیں کہ ہیئر گھوٹ سائیکل بیسیکلی بہت انیمپورٹن ٹاپک ہے لیکن میں آپ کو اگر ایکزام میں آ جائے تو تھوڑا بہت یاد رکھنے کے لیے ہیئر گھوٹ سائیکل تو ہیئر گھوٹ سائیکل کی بیسیکلی تین فیزز ہوتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کون سا ہیئر ہمارا کس فیز سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ سارے مطلب یہ سنکرونائز نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو مطلب کوئی ہیئر کس فیز میں ہوتا ہے کوئی ہیئر کسی فیز میں ہوتا ہے تو اینرجن بیسیکلی گروئنگ فیز ہے ٹھیک ہے ہیئر اس میں گروت کرتے ہیں ٹھیک ہے دو سے ساتھ ہیئرز تک یہ مطلب لاسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے بیسیکلی ہم ہیئر کی لیند اس فیز کے اندر اس کی determination ہوتی ہے کہ کتنا ہیر ہمارا گروہ کر سکتا ہے ہر منتھ جو ہیں ہمارے جو سر پہ جو بال ہوتے ہیں وہ آدھا انچ گروہ کرتے ہیں اس کا مطلب سال میں سکس انچز گروہ کریں گے بس کیٹیجن کیٹیبلزم سے مطلب ٹوٹ رہے ہیں رگریشن فیز ہے ٹھیک ہے ٹین ڈیز کے لیے ہوتی ہے ہیر فولیکر شرنگ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور درمال پیپلا سے ڈیٹیچ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیلو جن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریسٹنگ فیز یہ ون سے فور منس کے لیے ہوتی ہے اس میں ہیر فولیکر ڈانمنٹ رہتے ہیں اور کیا نامے بس ڈانمنٹ رہتے ہیں ان کی گروہت نہیں ہوتی اور اس طرح سے ٹھیک ہے اور دو ویکس تک اگر شیڈ ہو جائیں ہیر تو اس کے بعد نئے ہیر شافت پھر سے آ جاتے ہیں پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے ایریکٹر پائلورم مسل کا جو ہے میں نے آپ کو بساتی بتا دیا تھا ویڈیو کے ایریکشن کرواتے ہیں ہیر کی اور سکین کی الیویشن کرواتے ہیں کہاں کہاں اٹیچ ہوتے ہیں کنیکٹی ٹیشو روٹ شیٹ آف ہیر فولیکل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کنیکٹی ٹیشو جو روٹ شیٹ ہوتی ہے ہیر فولیکل کی یہ دیکھیں یہ ایریکٹر پائلورم سے اوپر نہیں جاتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایریکٹر پالائے مسل کی اٹیچمنٹ اس کنیکٹی ٹیشو روٹ شیٹ کے ساتھ ہیں تو ہیر کے اندر جو ہے یہ ایدھر اٹیچ ہوتے ہیں اور سکین کی اندر اگر بات کریں تو سکین کی جو پیپلیری لیئر ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اوپر اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو ایدھر شو کر دیتی ھیک سیکنڈ کے سکین کی پیپلیری لیئر کے اندر یہ لوگ کس طرح سے اندر جا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس سکین میں اور درمیس ہے تو درمیس کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دو لیئر ہوتی ہیں ایک جو ہوتی ہے اوپر والی لیئر ہوتی ہے اس کو وہ تھن ہوتی ہے پیپلیری لیئر کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر ہم بات کریں تو یہ جو ایریکٹر پلائی مسئل ہے وہ بیسیکلی ادھر ایسے ایسے اٹیچ ہوئی گئی تھی اب آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے ٹھیک ہے کدھر کس چیز کے اٹیچمنٹ ہے تو آئی ہوپ ہیر کے سارے کونسپٹس میں آپ لوگوں کو کلیئر کیا ہوں گے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کریں thank you so much